مچھلی کے رسپے مچھلی کے مچھلی کے مچھلی کے لئے مچھلی کے بعد میں نے اسے نمک میں ڈال کے اچھے سے واپس سے دھوئی دو بار تو چلیے میں اس کو بتاتی میں نے اس طریقے سے اچھی پیس کٹوالی باری باری اتنی موٹی پیس میں نے کٹوائیوں کٹوائیوں میں نے بینا آٹا لگایاں ایسی مچھلی کو رکھ دینا اگر آپ پرسپی اور پورکوری اس مچھلی کو تل دینا چیز اگر سے مچھلی میں بلکل بھی باس نہیں ہوگی سال ہی مچھلی ہے آدھر کلو تک میں نے اس میں مچھا دیا اور اس کی جو چربی ہے میں اس کو اس میں ایڈ کر دوں گی اسے کیا کرنا ہمیں اچھی طریقے جیتاں کورپوری جیتاں تمونا جائے ایک طرف ہمیں پکنے دینا ہے اس کے بعد کیا کرنا گیس کو بن کرنا پھر واپس سے پکائیں گے اس کا پروسیس ہمیں پھلال اس طریقے کا ہم سٹارٹ کرتے ہیں مچھلی کی پہلے ایک طرف اس پر اچھی طریقے سے کورپوری ہو جانے دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ایک طرف ہمارا گوشت جو مچھلی ہے وہ اچھی طریقے سے بھون چکے ابھی کیا کرنا ہمیں گیس کو بن کر دینا ہے تک کہ ہماری یہ مچھلیاں ہیں وہ اچھی طریقے سے جو بنی ہوئی ہے اگر ہم ابھی گرم گرم پلٹی کریں گے تو اس پر چمڑ چھوڑ ہے اگر ہم اسے بن کر کے ٹھنڈکنے کے بعد پلٹی کرتے ہیں تو یہ کیا ہوگا اچھی طریقے سے ہمارا مچھلی آرام سے نکل جائے گا اور اچھی طریقے سے بھون بھی جائے گا اس میں سے جو باس آتے ہیں اس میں آپ کی مچھلی کی وہ بھلکل بھی نہیں آنے آگے اور کھانے والے کے لئے آسان بھی دے گی اور اس میٹھت سے آپ بنایا تو آپ کی مچھلی بہت ہی لاجپا بھانے گی تو چلی ہم گرم گرم کر دیتے ہیں تاکہ یہ ہمارا اچھی طریقے سے ٹھنڈ ہو جاؤ پر ہم اسے پھانٹ لیں تو یہاں پر ہماری مچھلی اچھے طریقے سے ٹھنڈ ہو گئی ہیں تو یہاں پر اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اچھے کلر میں دم گراؤن ہو چکی اب ایسا براون کلر سے کیا سمیل نہیں آتی ہے تو اسے کیا کہنا ہمیں آپ ہاتھوں سبی سے آسانی سے پلٹ سکتے ہیں اور یہ کی تھوڑا چھوڑی کے مدد سے کیا ہوتا ہے ہم اس کو آسانی سے نکال سکتے ہیں اس طریقے سے سبی مچھلیاں کو ہمیں پلٹ لینا ہے یہ آسانی سے پلٹی ہو جاتی ہے یہ اچھی طریقے سے اور یہ کھانے میں بہت اچھی لگتے ہیں کورکوری کورکوری لگتے ہیں آپ کے لچے اچھی لگتے ہیں بہت ٹیسٹی طریقے سے تو یہاں پر ہم نے سبی کو اس طریقے سے پلٹ لینا ہے تو یہاں پر ہم نے سبی مچھلی کو پلٹ یہاں پر ہم نے پلٹ ہوا اور ایک طرف سے لڑک سکتے لال ہو چکا ہے ہم نے یہ جائز کو واپس ان کو قد ایک اس کے بعد یہ جب واپس ہے براؤن کو لانے گا اس کے پیچھے پر بھی تو اس کے بعد ہم اس کا مسائلہ بنائیں گے دولوں طرف سے اچھے طریقے سے براؤن کرا میں ہمیں کیا کہ میں ہمیں گیس کو بند کر دینا ہے اور کبھی بھی مشلی بنایا تو آپ بھر ہڑیا ہے مشلی بنانے کے لئے اسے چھوڑ دیں تاکہ انہا پہ پچھتے جانے آپ کے ہاتھ پر جلیں تو یہاں پہ اچھے طریقے سے یہ مشلی جل چکی ہے یہاں پہ ہمارا اچھے طریقے سے ٹھنڈ آو چکا پھر سے دیکھ سکتے آپ لوگ کتنا کرکا اتنا ٹریسپی ہو چکا ہے مشلی جس طریقے سے ہمیں چاہیے تو ہم نے اس طرف سے بھی سے پڑھٹی لیا واپس ہے تو ہماری مشلی اچھے طریقے سے پک چکی ہے تو ہم نے کیا کہنا اسے ایک بطن میں نکال دینا اچھے طریقے سے مچھے طریقے سے پک چکا ہے تو ہم نے اسے ایک بار واپس ہے اچھے طریقے سے گھنوں گی آپ کبھی اگر جو مچھے اس طریقے سے آپ ایک دوپا اور اچھے سے اسے بھول لیجے تاکہ اچھے رسپی ایسی کرنچی رہے بلکل بھی ہو نہ رہے تو میں نے تھوڑا سا اس کو اور بھی گھول لینا دو منٹ تک مچھلی دون طرف سے دمچھے طریقے سے گاؤن کلار میں ہو گئے میں نے اس کو بند کر دی اچھے طریقے سے ٹھنڈا ہو جائے گا یہاں پر میں نے سوڑھے مشھلی کو نکال لیکن کو اس پر اکروپوری لگ رہی ہے اب چلیے مسالے کا انتظام کرتے ہیں اس کا جو مسالہ ہے بہت ہی ٹیسٹ کی مسالہ ہم بنانے والے ایک نمبر ہماری دوش جس طریقے سے مشھلی ہوتا ہے سوڑی دوش میں نے بول دے مشھلی اس طریقے سے جب کھرسپی پک چکی ہے تو چلیے اس کے مسالے کا انتظام کرتے ہیں یہاں پر میں نے آٹھ سے دس سکھی میرچے کا استعمال کریں آپ کو اس میں ہری میرچے کا استعمال نہیں کرنا ہے تو یہاں پر میں نے ون ٹیبل سپون لیوز زیرہ اور یہاں پر دس سے پندرہ لیوں میں نے لاؤنگ کے جو کلیاں ہیں لاؤنگ لے لینا ہے آپ کو اس سے کیا ہوتا ہے جو مشھلی بغیرہ میں وہ اس میں لیں آتی ہے اور بہت ہی لا جواب بنتا ہے تو یہاں پر آٹھ سے دس لسن کی کلیاں لینا ہے ایک پیاز لینا ہے اور ایک ٹکڑا لگ ادھرک کا لے لینا ہے ایک چوتھائی اور یہاں پر لینا ون ٹیبل سپون اپنے کو لینا ہے پیلی والی رائی جو کی پیلی رائی سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے مشھلی میں آپ ایک بار اس طریقے سے ایک بار بنائیں گے تو آپ بار بار میری طریقے سے بنائیں گے تو یہ مسالے کو ہمیں اچھے طریقے سے دھو لینا ہے یہ سب سے باہر رہتی ہے تو کہاں سے کہاں تک آتی ہے تو اسے سب کو ہمیں اچھے سے دھو کے مکسی کے جار میں ہمیں دو سے تین پانی میں اچھے سے دھو لیں اور مکسی کے جار میں سے دھو لیں دھمبالی گرینڈ کر لیں ایک ایک ہے کہ فائن پیسٹ بنا لینا اچھی طریقے سے اس کے بعد ہمیں رکنا ہے کڑھائی کو یہ کڑھائی گرم ہو چکی ہے ہم نے لینا 1.5 ٹیبل سپون رائی اور یہ جب اچھے طریقے سے چٹک جائے اس کے بعد اس میں ڈالیں گا اپنے مسالے تو ہمارے رائی چٹک جائے ویڈال میں ہوئے یہ اپنے مسالوں کو پھر ہمیں کارے مسالے پھر ہمارے مسالے پکر ہم نے ڈالنا ہے مشلی مسالے 1 ٹیبل سپون 2 ٹیبل سپون دھنیا پوڑر نمک لینا 1 ٹیبل سپون 1 ٹیبل سپون مرچی پوڑر اور ہلدی پوڑر سب کو اس میں ڈال کے اچھی طریقے سے اس کو مکس کر لینا ہے مسالے کو اچھی طریقے سے تو اس کو ہمیں مسالے کو ہم نے سب کو اچھی طریقے سے ملا دیا اور اس کا میں نے آئی فلم کر دیوں ٹاکہ مسالے طریقے سے میں نے پہلے لوگ فلم کر دیوں ہمیں کونو پوڑر تو دیکھ diver ماسالے اچھی طریقے سے موسیقی 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 ملتے اس طریقے جنوی ہیں جوڑی ہو شاید تب تک اپنا خیارت ہے آفیز